جنگِ بدر قرز بن فہر کی غارتگیری اور سریعہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہو اور اس کے نتیجہ میں عمرو بن حضرمی کا قتل ایسے واقعات تھے جن سے عرب کے تمام قبائل کسی بڑے جنگ کے خطرات کی بو سونگ رہے تھے قریشت نے پہلے بھی بار بار دھمکیاں دی تھیں کہ وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اب تو ایک طرح سے جنگ کا پورا سامان تیار ہو چکا تھا ادھر قرآن مجید میں بھی اب قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا اس سے قبل محض قتال کی اجازت دی گئی تھی ابو سفیان کا تجارتی کافلہ اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بڑا کافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا کافلے کے پاس لاکھوں درہم کا مال تجارت تھا اور تھوڑے سے محافظ تھے ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اہل مدینہ اس کے کافلے پر چھاپا ماریں گے چنانچہ اس نے ایک آدمی مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو مدد کے لیے بلائے اس قاسد نے اپنے اونٹ کے کان کٹے اور اس کی ناک چیر دی اپنا کمیز پھار لیا اور شور مچایا قریش والو اپنے کافلہ تجارت کی خبر لو تمہارے اموال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زد میں آ چکے ہیں مجھے امید نہیں کہ تم اپنا مال پاس سکو گے مدد کے لیے دوڑو یہ گویا خطرے کا الارم تھا جو ابو سفیان کے ایلچی نے مکہ آ کر پورے زور سے بجا دیا ابو سفیان نے مکہ کی جانب قاسد دوڑانے کے ساتھ ساتھ دوسری حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اپنا راستہ بدل لیا ابو سفیان کی اس پکار پر سارا مکہ اٹھ کھڑا ہوا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار تھے ایک ہزار کا لشکر اسلے اور سادہ سمان سے لیس مکہ سے نکل کھڑا ہوا ابو جہل کی قیادت میں نکلنے والا یہ لشکر محض ابو سفیان کے کافلے ہی کو بچانا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ مدینہ کو کچل ڈالنے کی نیت سے گھروں سے نکل رہے تھے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بروقت فیصلہ کیا اور مدینہ میں بیٹھے رہنے کے بجائے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہم تفصیل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کافلے اور لشکر میں سے کس کی جانب پہلے جانے کا ارادہ کیا تھا صورت انفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ مسلمانوں تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تم میں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دی ہے اور کافروں کی جڑھ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے مشاورت اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انساروں مہاجرین کو جمع کیا اور ان کو صاف صاف بتا دیا کہ شمال کی طرف تجارتی کافلہ ہے اور جنوب کی طرف سے قریش کا لشکر آ رہا ہے مجھے مشورہ دو کہ کس کے مقابلے پر چلنا چاہیے مہاجرین میں سے حضرت مقدار بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف آپ کا رب حکم دے رہا ہے اسی طرف قدم بڑھائیے آپ جس طرف بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ان کو دعا دی مگر اپنا سوال پھر دھوڑایا اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ شاید رسول خدا انصار سے مخاطب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ سچ ہے آپ کے ساتھ سماع و تات کا پختہ اہد باندھ چکے ہیں اس لئے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اقدام کیجئے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا دشمن سے بھڑ جانے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہے ہم جنگ میں استقامت دکھائیں گے سچی جان نساری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کچھ بیعید نہیں کہ اللہ ہم سے ایسے کارنامے سر انجام دلوا دے جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں سکر کے ہماری قیادت فرمائیے جانبِ بدر روانگی حضرت سعید بن معاذ کی یہ تقریر ان کے خلوص اور جان نساری کا مو بولتا ثبوت ہے مگر اس کی اہمیت صرف اتنی ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انسار کا وعدہ یہ تھا کہ وہ اپنے شہر میں آپ کی حفاظت کریں گے اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو انسار کی طرف سے یک سوئی کے ساتھ اس اقدام میں شرکت ضروری تھی حضرت سعید کی اس تقریر کے بعد معاملہ واضح ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کر کے گھر سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے چل پڑے سامان قلیل ازم بلند ابن حشام نے ان مجاہدین کی تعداد بیان کی ہے جس کے مطابق تراسی مہاجر اکسٹھ قبیلہ عوث کے انساری اور ایک سو ستر قبیلہ خضرج کے انساری صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے اس پود میں صرف دو اور بعض روایات کے مطابق تین گھڑ سوار تھے جبکہ باقی لوگ ستر انٹوں پر باری باری سوار ہوتے تھے ساٹھ آدمیوں کے پاس زیریں تھیں اسلہ بھی بہت کم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مرشد بن ابی مرشد اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھیوں نے بڑے اسرار کے ساتھ ارض کیا کہ وہ پیدل چلیں گے اور ان کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اونٹ پر سوار رہیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں عجر کے معاملے میں تم دونوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں اس طرح فوجوں کا سپہ سلار اعظم بھی عام سپائیوں کے ساتھ عام سپائیوں کی طرح کبھی پیدل چلتا اور کبھی اونٹ پر سوار ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے گلے میں بندی ہوئی گھنٹیاں بھی اتروا دیں تاکہ خموشی کے ساتھ سفر کیا جا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے آگے بعض صحابہ کو دشمن کی جسوسی اور ان کے احوال کی خبر رسانی کے لیے روانہ فرمایا جذبہ جہاد شوق شہادت مدینہ منورہ سے نکلنے کے وقت نوجوان لڑکوں کا جوش شہادت دیدنی تھا حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ چودہ پندرہ سال کے نوجوان لڑکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فوج سے نکال دیا عمیر جہاد سے محرومی کے خیال سے غم زدہ ہوئے اور رونے لگے بلاخر ان کے بھائی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی اجادت لی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمیر کو کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ پھر اگر کوئی موقع آیا تو جہاد میں شریک ہو جانا تو انہوں نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی کا کیا بھروسہ شہادت منتظر ہے مجھے میدان جہاد کی طرف جانے سے نہ رکھ جائے جب یہ میدان میں پہنچے تو قریش کا سب سے طاقتور جنگ جو عمرو بن عبدود ان کے مقابلے پر آیا اور انہیں شہید کر دیا ان کا یہ گرانڈیل قاتل جنگ خندق میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا یہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور اسی سال روزے فرض ہوئے تھے اس لیے بعض لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کی گئی کہ روزہ دار بھی روزہ کھول لیں کیونکہ دشمن سے مقابلہ کے لیے قوت کی ضرورت ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن پر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے پہلے مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا دشمن سے مقابلہ درپیش ہے روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو درپیش ہے روزے چھوڑ دو تاکہ